اشتركوا في القناة قرآن الدین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں جیسے کہ آج کی ویڈیو کا آپ نے ٹائٹل تو پڑھ ہی لیا ہوگا اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانا چاہوں گی کہ کس طرح سے آپ جو بھی عمل کر سکتے ہیں اور یہ ہے کیا کیا پنجاب سائیڈ میں اور بڑے بڑے علاقوں میں جادو کو بہت عام سمجھے جاتا ہے یعنی کہ اگر کسی کو بخار بھی ہو جائے یا کسی کا کاروبار میں نظر بھی لگ جائے تو وہ اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو نظر لگی یہ اور ہمارے کو نظر تو لگی چلے نظر کا طور تو ہے لیکن جادو کو عام بنا لیا گیا کہ ہمیں جادو ہو گیا ہے ہم پہ جادو کروایا گیا ہے جن لوگوں سے ان کی بنتی نہیں ہے وہ ان پہ ڈال دیتے ہیں یہ صرف ایک شہر پنجاب کو میں ٹارگٹ نہیں کروں گی اور بہت سے شہر ہیں جہاں میں خود رہ رہی ہوں میں اس شہر کی بات دی کروں گی کہ ہر جگہ جادو کو بہت عام سمجھے گیا ہے جیسا کہ جادو ایک گناہ ہے اور یہ جادو کرنے والے شخص کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ جو ہے شیطان کا سہارہ لے کر جادو کرتا ہے قرآن کی بیعت بھی کرتا ہے تو شیطان کچھ شوکرز کی مدد فرماتا ہے تو یہی طریقہ ہے جادو کا تو انشاءاللہ اللہ نئی ویڈیو میں میں آپ کو جادو کے بارے میں ضرور بتاؤں گی کہ جادو کیا ہے کون کرتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے آپ کو معلومات اور awareness کے لیے میں آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بڑھا لیے لیکن اس وقت ہے جادو کے بارے میں جاننا جادو کے بارے میں جاننے سے مراد یہ ہے کہ کس نے آپ پر جادو کیا یہ ضرور نہیں ہے جادو کہاں پر چھپا ہے یہ ضرور ہے اب دیکھیں اگر آپ کو اس بات کا شبہ ہو گیا ہے یہ شک ہنڈرڈ پرسن ہو گیا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے اس بات کی گارنٹی آپ کو ہے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تعویز یا جو عمل جس نے کیا اس نے جو تعویز اور جو دوسری اجزہ چھپائے ہیں وہ کہاں پر ہیں تو اس کو جاننے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس وظیفے کی اجازت عام ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جادو کا توڑ بھی انشاءاللہ تلہ آپ کو مل جائے گا لیکن آپ کو یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جادو کی چھپی ہوئی چیز کہاں ہے جیسے کہ گڑیا ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے سوئی ڈالنا یہ بھی ایک جادو ہے تعویز ایک جادو ہے کسی چیز میں کچھ ملا کے پلا دینا وہ چیز بنی بھی کہاں رکھئے یہ سب معلومات جاننے کے لیے وظیفہ میں نے بنایا ہے بتایا ہے آپ لوگوں کو اور بتانے جا رہی ہوں اور وہ یہ ہے کہ سورہ قورت آپ نے کیا کرنا ہے اس سورہ قورت کو مسلسل روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے جہاں بھی آپ کے جادو کی چیز زفن ہوں گے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گی وہ معلوم کیسے ہوگی یا تو اللہ پاک آپ کے دل میں ڈال دے گا یا پھر وہ جگہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گی کہ یہاں یہ چیز موجود ہے دیکھیں جب تک جادو کی چیز کا پتہ نہ لگے جادو کو ختم کرنا آسان نہیں ہے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ چیز کہاں موجود ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے سورہ قورت آپ نے مسلسل روزانہ پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد سے آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائے گا اور آپ کو جادو کا پتہ چل دائے گا تو امید کرتے ہوں یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی یہ اگر آپ نے معلوم کر لیا کہ جادو یہاں پر جادو کی چیزیں جو ہیں اجزہ جو یہاں چھپی ہوئے ہیں تو آپ نے کلتی سے بھی ان چیزوں کو خود سے ہاتھ نہیں لگنا یا تو کسی مولوی کو بلانا ہے یا کسی بڑے انسان کو جو کہ قرآن اور دین کا صحیح علم رکھتے ہیں یعنی مسلمان ہو آپ اسے بلواقع وہ نکالیں آپ کبھی بھی خود مرد ڈالیے گا کیونکہ اس کے بہت سے برے نتائج آپ کے سانے آ سکتے ہیں یہ صرف جو وضیفہ ہے جاننے کے لئے ہے نہ کہ عمل کرنے کے لئے یہ آپ کو صرف جاننے اور معلومات کرنے کے لئے میرے وضیفت ہے کہ واقعی آپ پر جاد ہوئے اگر ہے تو کہاں ہے تو یہ ہے امید کرتے ہوں یہ میری چھوٹی چھو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی اور اچھی چھو ویڈیوز مل سکیں تو قرآن و دین چینل کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت